السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا ساجد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ساجد آوان و صافر یہ بیک گراؤنڈ بے آپ کو ایک سبمہرین نظر آ رہی ہے تو آج میں آپ کو اس کا پورا ریویو کرانے والا ہوں اس کی ہسٹری بتانے والا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے اپنے ویلاؤ میں بتایا تھا کہ میں آپ کو نیکس ویلاؤ میں انشاءاللہ آپ کو سبمہرین کے بارے میں بتاؤں گا تو آج ہم موجود ہیں سبمہرین کے پاس اور یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں سبمہرین کے اندر اور ساتھ ساتھ اس کی ہسٹری بھی آپ کو بتاتا جاؤں یہ سب پی این ایس ہنگور ہے اور یہ انیس سو ستاست میں فرانس میں پہلی دفعہ اس کو بنایا گیا ہے جبکہ یکم دسمبر انیس سو ستر کو اس کو نیوی میں کمیشن دیا گیا ہے اور اس کی جو دو بدو لڑائی ہے اور اس کو پہلی دفعہ استعمال کیا گیا ہے انڈیا کے خلاف انیس سو اکتر کی جنگ میں اور نو دسمبر انیس سو اکتر کو یہ شام کوئی سات پچاس کا ٹائم ہوگا جب یہ پیٹرولنگ کر رہی تھی ڈی آئیو ہیڈ کی طرف تو اس کا انٹرسپشن ہوئی ہے دو انڈیا کے دو جازوں کے ساتھ بیری جازوں کے ساتھ اور ان دو بیری جازوں کا جو ایک کا نام آئی این ایس ہکری اور دوسرے کا نام تھا آئی این ایس کرپان جبکہ آئی این ایس ہکری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اور ڈوب گیا تھا جبکہ آئی این ایس کرپان جو ہے وہ ڈیمج ہوا تھا بہت برے طریقے سے جو کہ غالباً بعد میں شاید انہوں نے ریپیر کیا ہے یا نہیں اس کے بارے میں تو مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن بہت بری طرح جو ہے وہ متاثر ہوا تھا اور ڈیمج ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دادے شجاعت میں جو اس کے اندر آفیسر اور جوان تھے موجود تھے ان کی بہادری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو یہ ایزاز بھی اصل ہے کہ اس کو چار سٹارے جرت وہ بھی نوازا گیا ہے چار سٹارے جرت سے نوازا گیا ہے اور جو ہے دو ہزار چھے میں پچیس دسمبر دو ہزار چھے میں یہ مکمل طور پر ان ایکٹیو ہوگی اسی جبکہ جون دو ہزار تین میں اس کو نیول ڈک یارڈ ہے ادھر تو وہاں پہ اس کو لایا گیا تھا اس کو ریپیر کیا گیا تھا لیکن یہ ساڑھے تین سال جو وہاں پہ موجود رہی ہے اور ساڑھے تین سال کے بعد جو ہے اس کو دو ہزار پچیس دسمبر دو ہزار چھے کو جو ہے نا اس کو مکمل طور پر اس کو ان ایکٹیو کر دیا گیا تھا جی ناظرین اور پھر دس دسمبر دو ہزار سات کو بالاخر اس کو جو ہے یہ میری ٹائم میوزیوم میں جو پاکستان نیول کا نیوی کا میوزیوم ہے اس نے اس کو پلیس کر دیا گیا ہے تاکہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ آئیں اور اس کو دیکھ سکیں اور مکمل طور پر اس کو اندر سے بھی اس کا معینہ کر سکیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ہم نے تو پہلے سے پہلے سب مہرین نہیں دیکھی ہوئی تو تاکہ لوگ آئیں بچے آئیں فیملی آئے تو اندر سے بھی اس کو دیکھ سکیں تاکہ انہیں بھی پریکٹیکل طور پر جانا پتا چال سکے کہ سب مہرین ہوتی کیا ہے اور اس کے کیا کیا فنکشن ہے میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا آورویو دے دیتا ہوں کہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے ڈرم لگے ہوتے ہیں پانی کے تو جب اس کو سمندر کے تیر میں لے کے جانا ہوتا ہے تو یہ تین سو میٹر تک جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے اور اس کے جو زند ہیں ان میں پانی بھار دیا جاتا ہے جس کے جو ہے نا یہ بہت زیادہ وزنی ہو جاتی ہے اور یہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے اور جب اس کو سطح سمندر پر لے کے آنا ہوتا ہے تو یہ پریشر کے ذریعے جو ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ ہیوی کسن کے پمکس لگے ہوتے ہیں جو پانی کو باہر نکال دیتے ہیں تو جیسی وہ پانی باہر نکلتا ہے تو اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے نا سطح سمندر پر آ جاتی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ مائنز بچائی جاتی ہیں سمندر میں تاکہ جب بھی کوئی دشمن کی سمہرین ہمارے علاقے میں داخل ہونے لگے تو وہ ان مائنز کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا جاتی ہے اور وہیں پہ وہ تباہ ہو جاتی ہے جی ناظرین تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سمندر کی لائف جو ہے وہ بڑی ٹف اور رف لائف ہے کیونکہ مجھے ایک دفعہ ایکسپیرینس ہوئے میں گیا ہوں اس مندر کے اندر اوکسیجن کے ساتھ خیر فلندر لگا ہوا تھا اوکسیجن کا تو اس کے ساتھ گیا ہوں لیکن بہت ہی مشکل کیونکہ سانس لینا جو ہے وہ بہت دشوار ہو جاتا ہے ایک تو میں ساتھ ایشو یہ بھی ہوا تھا کہ وہ نوزل خراب تھی جس کی وجہ سے میں سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی بعض ازاں تو خیر وہ ٹھیک ہو ہی تو بڑا مزہ ہے ایک گھنٹہ میں نے سمندر کے اندر گزارا ہے لیکن مجھے احساس ہوا ہے کہ جو ہمارے نیوی کی نوجوان ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ اتنی مشکل جو ہے وہ زنگی گزارتے ہیں سمندر کے اندر جہاں سانس لینا بھی بہت مشکل ہے اور سمہرین کے لیے جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک مائن بچھانا ہوتا ہے کیونکہ مائن بچھانے کے دوران جو ہے وہ سب سے جو خطرناک کے لیے ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں مائن بچھانے کے دوران دوران آپ کی اپنی جو ہے وہ سمہرین جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے تو اس لیے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ خطرہ لاحق ہوتا ہے اور بہت مشکل کام ہوتا ہے سب یہ مائنز بچھانا کیونکہ یہ جب بھی کوئی سب مہرین آپ دوست جو ہے وہ آپ کے علاقے میں داخل ہوگی تو وہ اس سے ٹکرا جائے گی اور وہ بلاسٹ ہو جائے گی اور وہیں وہ ڈیمج ہو جائے گی ناظرین تو یہ آپ کو ابھی سکرین کے اوپر کچھ تصویریں نیول افسر کی اور جوانوں کی جو ہے وہ لگی نظر آ رہی ہیں تو یہ سب مہرین کا جو ہے وہ عملہ تھا جو اس ٹیم نائنٹین سیونڈی ون وار میں جب انڈیا کے ساتھ لڑی گئی ہے تو اس کے اندر یہ موجود تھا اور انہوں نے بہت بہادری سے لڑا ہے میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں اور یہ آپ کو ایک روم نظر آ رہا ہے یہ جو بھی اس وارڈ آوس ہے سب مہرین کے اندر جو بھی افسر انچارج ہوتا ہے اس کا سب مہرین کا تو یہ اس کا روم ہے وہ اس کے اندر بیٹھتا ہے اور یہ آپ کو ٹیبل بھی نظر آ رہی تھی جو پہلے میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ برت ہے اور اس کے اوپر یہ آرام کرنے کی جگہ ہے ان کی اور ان کا اوڑنا بچھوڑنا سب کچھ جیو سب مہرین کے اندر ہی ہوتا ہے اور بہت مشکل لائف ہوتی ہے اس کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک کر دینے شیئر کر دینے اور سبسکرائب کر دینے اور کومنٹ سیکشن میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنے تاکہ ہمیں آپ کی آپ کے لئے تو وہ چند الفاظ ہوں گے لیکن ہمارے لئے یہ بہت کچھ ہیں کیونکہ انہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی ویڈیو میں آپ کے لئے کیا زیادہ زیادہ بہتری لائے سکتے ہیں اور یہی ہمارے لئے جینا وہ سمجھ لیں کہ بہت ہسلا بڑھ جاتا ہے ہمت بڑھ جاتی ہے اور ہم نیکسٹ ٹیم جائے نہ تاکہ زیادہ محنت کر سکیں